کل فیاضل حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور چوہان صاحب نے سابق وزرازم نواز شریف صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ لڈنن میں ہیں وہاں جو لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کو لے کر کیا فرمایا کیا ان کا ہوش روبہ انکشاف تھا آپ دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک آج کل خبر چل رہی ہے کہ انڈین راو کا ایجنٹ تھا وکرم سود اس سے ملاقات کی خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اندر چلی سوشل میڈیا کے اندر چلی اس سے ملاقاتیں کرتے رہے ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی وہ ملاقات ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے باہر آیا ٹی وی کے کیمراز اس کے پیچھے پیچھے تھے شباز شریف صاحب اس کو پک کر کے جانا بطور وزیر چوہان صاحب بطور حکومتی ترجمان سر میری اطلاع یہ ہے میری ذاتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور میرے ذاتی جو سورسز ہیں وہ انڈین اجنٹ تھا جناب وکرم سود یہ میری ذاتی ہے نظامی صاحب انڈین اجنٹ تھا وکرم سود بعد میں اس پہ رد عمل بھی آیا نون لیگ نے بھی رد عمل دے دیا اور ذاتی ان کے اپنے سورسز میں نے کچھ اپنے سورسز چیک کیا ہے پی آئے میں بڑے عالی سورسز ہیں جی اس کا نام ہے کیپٹن ہمایوں جبیل اچھا یہ بیا نواز شریف کا فیورٹ ہوتا تھا جنہوں نے پی آئے میں دو چار فیورٹ رکھے ہوئے اپنے ایک لون صاحب تھے جو وہ بھی تھے اور یہ وہاں پہ یہ یہ کو پائلٹ تھا جی اس کو سینئر جی ایم اوفیشیرٹنگ ڈائریکٹر ایڈمیسٹریشن لگا ہے جی 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 لیکن پھر بھی یہ گتھی نہیں سمجھاتی کہ بھئی شہباز شریف اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہے ہیں وہ شاید کہتا ہو کہ میری لوگری خطریں پڑ جائے گی یہ نظامی صاحب یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمائیوں جمیل صاحب جن کو بقول فیاض حسن چوہان وکرم صود ہیں یہ چوہان صاحب کا کہنا ہے ان کی ذرا دوسری فوٹو دکھائیے گا اس میں یہ اتنے سسپیشیس مفلر آپ نے یوں لپیٹا ہوا ہے اور آپ پورا توپی آپ نے سر پہ پہنی ہے مجھے وہ ایک ہی بات ہے کہ اپنی ایڈنٹیٹی خفیہ رکھنا جاتا ہے تو یہ بات تو بھکی ہے یہ اگلے دروازے سے جا رہے ہیں یہ صرف نوکری بچانے کے لیے نظامی صاحب یا کوئی اور معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ کم از کمیس پہ جو وکرم صود یہ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہو رہے ہیں لیکن نا وکرم صود جو ہے فرسٹ او وال تو کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ جا کے ملے میاں نواز شریف تو میرے نزدیک تو لیکن چوہان صاحب نے یہ بات نا جانے کیوں کر دی اور نظامی صاحب آپ وزیر اطلاعات رہے ہیں فیڈریشن کے رہے ہیں آل دو آپ کیلٹیکر گورنمنٹ میں تھے یہ کتنی بری پرسی ہوتی ہے اس کی جمعہ داری کیا ہوتی ہے میرے نزدیک یہ باتیں جو ہے نا یہ کانٹر پرڈکٹیو ہوتی ہیں حکومت کے لیے دیکھیں نا مضبوط کریں گرفت اب مثلوں کی یہ بات کہ جی وہ آیا بودی جو ہے پولینڈ سے آیا اور خوشاب کے پر سے مارے نیوکلین کے تصویریں اتارتا وہ پہنچا جی جی بھئی کیا مضبوط کا خیز بات ہے افغانستان سے وہ آیا تھا فلائٹ پلانز ہوتی ہے اب اس کو میاں نواز شریف کو روگا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اتنی بھی تو جھوٹ نہیں بولا